محلی محلہ کے ساتھ بہت ساری گھٹنا ہے گھٹنا آسان نہیں ہے سمپل بات نہیں ہے نام سارا ہے اور پیسے سے سائیکلوجسٹ ہے وہ ایک ایسے کرمیلک کا ایک زمائن کر رہی ہے جو پیسے سے بہت خطرناک مجرے میں اس نے بہت سارے ریپ اور مرڈر کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اسے ملٹیپل ڈیشورٹر کی بیماری ہے اور سب بھول جاتا ہے وہ ایک گیلری میں جاتی ہے وہاں بہت ساری پینٹنگز دیکھتی ہے اور اپنے اس پر رائے بیکت کرتی ہے اس کے بعد اسی بیکتی کے ساتھ وہ گھر پہنچتی ہے اور جو بیکتی اس سے کہتا ہے کہ تمہاری آسوان بہت اچھی لگ رہی ہے ایکچلی میں اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا ہے کہ وہ انٹیمیٹ ہو چکا ہے پر وہ انٹیمیٹ نہیں ہونا چاہتی ہے اس لئے وہ اس کو منع کر دیتی ہے نیکسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیکیل آتا ہے اس کرمیل کا وہ اسے کہتا ہے اسے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ صحیح ہے ایکچلی میں اس نے کوئی عرصہ اپراد نہیں کیا ہے لیکن سارا بلکل جرب جستی اسے سجا دلانے کے لیے تیار ہے بیکیل مایوس ہو جاتا ہے وہ ایک کیفے پہنچتی ہے اور وہاں وہ ڈرنک کرنے والی تبیہ کی سٹنجر آتا ہے اسے ایک لگ دیتا ہے کہ تمہیں یہ ڈرنک نہیں کرنی چاہیے یہ ڈرنک اچھی نہیں ہے دونوں میں کافی تیکی بحث نوک جھوک اور پھر کافی اچھی باتیں ہوتی ہیں اور باتوں باتوں میں ٹونی کہتا ہے کہ میرا نام ٹونی ہے اور میں اس سہر میں نیا ہوں جو کوئی دوست چاہیے وہ اسے دوستی کرنا چاہتا ہے پر وہ اس کو جرابی خاص نہیں ڈالتی ہے لیکن ہجاتے جاتے وہ اسے اپنا موبائل نمبر دے جاتی ہے وہ گھر پہنچتی ہے تو ایک بیکتی سے ٹکرا جاتی ہے اور ٹکرا نہیں ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کا جان بچانت ہے تو اس کے ڈائٹ ہوتے ہیں ایکچولی میں ڈائٹ سے اس کی بنتی نہیں ہے کیونکہ پاسٹ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس سے اسے بلکل بھی پر نہیں کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا پڑوسی آتا ہے اس سے بہت کھامانگتا ہے کیونکہ یہ کسی کو لے کے آیا ہے وہ کہتی میرے پاس بہت کھا نہیں ہے پر وہ سیدھے جاتا ہے پھر اس سے بہت کا لے جاتا ہے یہ بڑے آسٹر کی بات ہوتی کہ اسے پتہ ہی نہیں اس پریز میں کیا رکھا ہے ٹانی کا فون آتا ہے ٹانی کہتا ہے اسے بلاتا ہے کہ ہم اچھے باتیں کریں گے پلیز جا جاؤ وہ خس ہوتی ہے کیونکہ اسے پسند کرتی ہے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ٹانی اسے بہت اچھی ڈرنگ پیس کرتا ہے اور اسے بہت اچھے سے پیش آتا ہے وہ سامكہ بھی خسنمہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے بہت ساری پیاری پیاری باتیں کرتا ہے اور اس انداز میں باتیں کرتا ہے جیسے اوپے گھلنے لگتی دھیری دھیرے اور آنکھے کار اس کی باتوں میں اوپے گھل ہی جاتی ہے اور اس کی تعریف پہ تعریف کرتے ہوئے اس سے کہتی کہ تم بہت اچھے انسان ہو تمہیں اتفاس کوئی بھی لڑکی پڑھ سکتی رہ سکتی ہے آنکھے کار تو مجھے اب تک کیوں نہیں ملے اور اس کے بعد صبح ہوتے ہوتے دونوں میں انٹیمیشن اپن پتہ نہیں کون کون سٹیشن ہو جاتا ہے نیکس ٹین میں ہم دیکھتے ہیں وہ کریول کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز مجھے چھوڑ دو میں اچھے کوئی بیماری نہیں ہے میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے نیکس ٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارا ٹونی دونوں گھوم رہے ہوتے ہیں بازار میں اور وہاں پر سوٹنگ کرنے کے لئے پہنچتا ہے ٹونی ٹونی کہتا ہے کہ سوٹنگ کرو پر وہ ڈر جاتی ہے وہ کتے بھی سوٹنگ نہیں کر سکتی کیونکہ اس سمیں اسے یاد آ جاتا ہے کہ سیڑیوں سے کوئی گراتا سوٹنگ ہوتے سمیں فائر ہوتے ہوئے یہ یاد کرتے ہوئے اسے بےوس ہو جاتی ہے سارا اور سارا جھول جاتی ہے ٹونی کے باہوں میں ٹونی اسے لے کر گھر آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اسے بہت ساری باتیں بتاتا ہے لیکن دونوں میں دھیر دھیرے پیار باتوں کے ہونے تکی بحث ہو جاتی ہے جس سے سارا چلی جاتی ہے لیکن موڈ چینج ہو جاتا ہے باپیس آ جاتی ہے پھر دونوں میں بہت خطرناک طریقے سے انٹی میشن ہوتا ہے جس لئے سپان بھی شرم سار ہو جائے اس کے لئے بولیڈ مسہور ہے پھر دونوں میں بتی کی ویس ہوتی ہے اور نیکس جیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ایک لیٹر آیا ہے جس میں لکھا آیا ہے کہ اس کے ساتھ بہت جلدی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے وہ بہت جلدی مرنے والی ہے اسے سکھ ہوتا ہے کریملل پر کہ ہو نہ ہو اس نے ہی یہ سب کیا ہے وہ کریملل سے بات کر دی ہے پر کریملل اسے منع کر دیتا کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے لیکن پیپر گٹنگ اس کے بکیل کو دکھاتی ہے کہ ایسا کون کر سکتا میرے ساتھ اس کے علاوہ اور اس کے بعد پھر دکھا جاتا ہے کہ ٹونی کے ساتھ وہ اچھا ٹائم سپین کر رہی ہے لیکن ٹونی سے اس پر سکھ بھی ہونے لگتا ہے کیونکہ اس نے بہت کچھ چھپایا ہے اسے ایسا لگتا ہے وہ ٹونی کے بارے ہم کچھ جانتی نہیں ہے لیکن ٹونی کہتا ہے کہ تم مجھ پر سکھ کر رہی ہے یہ بہت غلط ہے یہ اچھا نہیں ہے نیکس ڈے اسے بلی کٹیو ہی ملتی ہے بلی اس کی ماری جاتی ہے اسے بہت بر لگتا ہے بہت ڈر جاتی ہے اس بات کو پلس بتاتی پلس کہتا ہے کہ تم جاسوس اگلوں کے ہمیں پاس ٹائم نہیں ہیں اس سمیہ ٹونی باہر گیا ہوا ہے اس لیے سے بہت یاد آتی ٹونی کی لیکن جب ٹونی باپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر پہلے سے کوئی بکتی ہے جیسے وہ بھڑک جاتا ہے اس پر اور وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے کال کیوں نہیں کیا پھر وہ پڑھ اسے کو اٹھا کے باہر فینگ دیتا فائٹنگ ہوتی ہے اس کے گسے کو دیکھ کر سارا اور ہل جاتی مللہ آرڈر جاتی جیسے وہ ایک جاسوس ہائر کرتی ہے اور وہ اس کے پیچھے لگا دیتی ہے اب جاسوس کا کام ہے کہ اسے فالو کرے اور یہاں پر دونوں لوگ آپس میں پریم والی جو سین ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے کریٹ کرتے ہیں جسے پر چلتا ہے کہ دونوں میں کتنا بھی شواس ہے لیکن یہاں سین دیکھنے پر چلتا ہے کہ سارا کو بلکل بھی ٹونی پر بزواس نہیں ہے نیکس سین میں نیو آگ میں دکھایا جاتا ہے ٹونی کو ٹونی کسی محلہ سے اور اس کے بچوں سے مل رہا ہوتا ہے اس بات کو جاسوس سارا کو بتا دیتا ہے اور سارا یہ سمجھ لیتی ہے کہ اس کا کسی اور اس سے پہلے سی سائز ہدا ہے اور اس کے بچے ہیں اور وہ اس کے گھر پہنچتے ہیں چھانوین کرنے کے لیے تو اسے اس کی فوٹوز مل جاتی ہیں مللہ اسے اس کی ساری بچپن کی لگے اب تک کی ساری فوٹوز ملتی ہیں اور ساتھ میں اس کی ماں کیسے مریتی اس بات کا ایکسیڈینٹ کٹنگ پیپر بھی اس کے پاس رکھا ہوتا ہے اسے بہت سخت گہرہ پڑ جاتا ہے تب ہی ٹونی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ٹونی اسے کہتا ہے تم یہاں کیاں کر رہی ہو وہ ہسٹریہ انداز میں چیگتی چلاتی ہے اور وہ کہتی مجھے گھر جانا ہے پر وہ اسے روکتا ہے پر وہ رکتی نہیں ہے گھر آکے جیسے وہ بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایک ایکسیڈینٹ ہوتا ہوتے بچتا ہے اس کی جہاں جانے والی ہوتی ہے اس بات کو وہ پلس سٹیشن بتاتی ہے اور پلس الگ بتاتی ہے کیسے کیسے مرتے مرتے پچی پلس الگ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی ماننا چاہتا ہے کیونکہ تمہارے پڑوس جی کو بہت در سے مارا پیٹا گیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پورا سخت ٹونی پر ہے پلس جیسے جاتی ہے ٹونی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ بیگ اٹھانے لگتی ہے ٹونی پہ لگتا ہے وہ گن تاننے والی پہلے گن تان دیتا ہے اس کے اوپر اور پھر کہتا ہے دیکھو سنو میسس سارا تمہارا سارا خیل ختم اچے گا ہے تم نے ہی میرے بھائی کو مارا تھا میں نے سارے کمروں میں کیمرے لگا رکھے ہیں دراصل یہ ہے کہ تم ہیں ملٹیپل ڈیشنٹر کی بیماری ہے اس لیے تم سارے بادات کر کے بھول جاتی ہو سارا کچھ کے لیے تم نے ہی کیا ہے تم نے سب کو مارا ہے تم نے ہی اپنے پڑوسی کو خیل کیا ہے یہ سب کو جان کے وہ کو ہنس دیتی ہے تب ہی وہ اس کے ڈیڈ اہاں آ جاتے ہیں اور ڈیڈ کی ہرٹ سنتے ہیں اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے کیونکہ کیسے بچمن اس میں ہیلپ کرتی ہو گن اس کے بچی کو تھما دیا تھا وہ کہتا ہے میری ہیلپ کرو اور اس نے ڈیڈ نے اس کی ماں کو مارا تھا گن نے ڈیڈ کی وہ تان دیتی ہے تب ہی ٹونی بیچ میں آتا ہے اور پس لیٹی چینج ہونا ہے اسے سوٹ کر دیتی ہے ٹونی کو اور ٹونی پہ گادی بدھی گالیاں دیتی ہے اسے سلا دیتی ہے پھر اس کا پر لیٹی چینج ہوتی ہے تو پھر ڈیڈ کو سوٹ کر دیتی ہے ڈیڈ کو سوٹ کرنے کے بعد پھر وہ ہاں پہ ساری کلیننگ ساف سفائی کرتی وہ خود کو سیفاسی دیتی ہے اور نیکس لی میں دکھایا جاتا ہے پلس آتی ہے دونوں کو لے جاتی ہے پر یہاں پہ چلتا ہے کہ دونوں نے آپس لڑائی ہوئے دونوں لوگ مارے گئے اور وہ سائیکولوجی پر ایک سیشن میں لیکچر دے رہی ہوتی اور نیکس لی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ گھوم رہی پھر رہی ہوتی ہے اور ہنش رہی ہوتی ہے تو پہیا دوستی کرنے سے پہلے پیار مہت برہنے سے پہلے بچ پر میں کیا ہوا یہ جلور پہلے جان لینا